اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا ہوپ سب ٹھیک ہوں گے اور آگے ہی ہے جی آج کی روٹین میری کہ میں نے کیا 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 اور کیا کیا بنایا تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اپنے فرنگ ساتھ شیئر کر دیں تینکیو سو مچ تو آج جی میں بنا رہی ہوں کیمہ اور پھلیاں تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ اس کی ریسی بھی شیئر کر دوں دو میں نے لار سائز کے پیاز لیاں کیونکہ کیمہ میرا ہے تقریباً سوا کے جی ٹھیک ہے اور اس کو میں نے ایسے چاپ کر لیا ہے جہاں لائٹ براؤن ہو جائیں تو اس میں میں نے ادرک لسن ٹو ٹیبل سپون اور ساتھ ہری میرچ کا یہ پیسٹ کہہ سکتے ہیں پیسٹ ہو تو پیسٹ ڈالنے ویسے جو ہے میں نے کرش کر کے یعنی چاپ کر کے ڈال دیا بیچ میں اور اس کو اچھے سے بھون لیا ہے زیادہ اس لیے ڈالیا ہے کہ کیمہ کی سمیل ہوتی ہے تو وہ ختم کرنی ہوتی ہے اس میں جی میں نے ڈیٹ ٹی سپون جو ہے وہ کٹی بھی میچ ڈال دی تھی اس کے ساتھ جی ایک ٹی سپون ہلدی ڈال دی تھی کیونکہ ہمارا کیمہ زیادہ ہے اور میں کیمہ اور پھلیاں بنا رہی ہوں تو ایک کلو جو ہے وہ میرے پاس پھلیاں بھی ہیں اس کو میں نے صاف کیا ہے اور تقریباً رہے گی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھا پونہ کلو رہے گی ہوں اور نمک ڈال دیا تھا پھر جی میں نے پانس سے چھے ٹوماٹر لیے اور ان کو چاپ کر لیا مسالے یہاں پر بھون چکے تھے بیچ میں سوکا دھنیا سابق ڈالا ہے اور زیرہ ڈالا ہے اور اس کو بھی ہم نے فرائی کر لیا کہ مسالوں کو اچھے سے بھون لیا ہے دو دو ٹیبل سپون پانی ڈال کے اس کے بعد جو ٹوماٹر تھے ہم نے چاپ کیے ٹوماٹر ہم نے اس مسالے میں ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو جو ہم نے کور کر کے ہی ہے ہم نے سارے ٹوماٹر جو ہیں اسی مسالے میں یہ بھون گئے ہیں تیل دیکھیں سپرٹ ہو گیا اور اس ٹائم پہ ہم نے یہ ٹوماٹر ڈال دیا بیچ میں ٹوماٹر ہیں جی پانچ سے چھے آپ ڈال لیں اور اگر آپ نے دہی ایوز کرنا ہے تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں کیمے میں دہی ایوز ہو جاتا ہے اور کافی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس طرح سے جی اب ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے ٹوماٹر کو اچھے سے اور پھر کور کر لیں گے اس کو یہ دیکھیں پانی ہاف گلاس ڈال کے اور اس ٹائم پہ جو ہے آپ اس کو کور کر کے پکائیں اور یہ آگئی ہیں جی پھلیاں پھلیوں میں دانیں زیادہ تھے اور بڑی مشکل سے تھوڑی تھوڑی کاٹیں خیر ان کے سفائی کرنے کا سب سے زیادہ مین ایشو ہوتا ہے تو یہ پکے وزانے ریڈ ریڈ سے ہو گئے تھے کچھ جو تھے وہ گرین تھے برحالی جی یہ سوا کلو تھیں نہیں کلو تھیں تو تقریبا پونہ کلو رہ گئی اس کے بعد جی اس سائیڈ پہ جو ہے وہ ٹوماٹر ہمارے گل چکے ہیں تیل انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور اس پائنٹ پہ ہم نے جو ہے اپنا قیمہ وہ ایڈ کر دیا ہے اس مسالے میں اور ایڈ کرنے کے بعد جی اس کو قیمہ کو اس مسالے میں اتنا بھوننا ہے کہ اس کا جو یہ پنک پنک سا کلر ہے وہ لائٹ براؤن سا ہو جائے دیکھیں براؤن براؤن شیڈ میں آنا سٹارٹ ہو گئے اور جب یہ اچھے سے بھون جائے اگر آپ نہیں بھونیں گے تو کیمہ کی سمیل نہیں جائے گی بھوننے کے بعد جی میں نے پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لئے رکھ دیا تھا اور یہ گل گیا اچھے سے اور اس ٹائم پہ میں نے اس کو بھون لیا جب تک اس کا تیل سپرٹ نہیں ہوا اچھے سے بھوننا ہے کیونکہ اس میں سارا کام بھنائی کا ہے جب اچھے سے یہ بھون لیں گے تو اس کی سمیل نہیں ہوگی اس ٹائم پہ آپ نمک مرچ وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں اور جب اچھے سے بھون گیا تیل سپرٹ ہو گیا تو میں نے یہ ساری جو پھلیاں کاٹی نہیں تھی وہ جو ہیں کیمے میں ایڈ کر دی اور اس کو میں نے تقریباً پانس سے چھے منٹ جو ہے وہ کیمے کے ساتھ بھون لیا دھو کے میں نے یہ رکھی میں تھی پانی اس کا سارا جو ہے وہ سٹین ہو چکا تھا پھلیوں کا اور اس ٹائم پہ جی میں نے اس کو کیمے کے ساتھ پانس سے چھے منٹ کے لیے بھونا اور اگر اس ٹائم پہ اگر آپ کو لگے کہ کیمہ زیادہ خوشک ہو رہا ہے تو آپ دو دو ٹیبل سپون پانی ڈال سکتے ہیں اور بھون سکتے ہیں پھر جی میں نے پانی ڈالا اس میں ہاف کپ اور اس کو کور کرنے کے لیے مطلب بوائل آئے تو آپ اس کو کور کر کے اور گلنے کے لیے رکھ دیں یہ دیکھیں اس ٹائم پہ بوائلنگ سٹارٹ ہو گئی اور میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا بہت جلدی سے گل جاتی ہے یہ تو یہ ہو گئی ہے جی ریڈی اس ٹائم پہ آپ نمک میں چیک کریں اس کا اگین اور میں نے اس میں جو ہاف ٹی سپون کالی میرش اٹ کی تھی اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ گرم مسالہ اٹ کیا تھا کیونکہ کیمہ ہے تو گرم مسالہ ضروری ہے اور یہ آگی ہے جیس کی فائنل لوگ تھانکیو سو مچ پور ووچنگ